بسم اللہ الرحمن الرحیم تفسیر زیاء القرآن تیرمہ پارا پارا آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامی انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ راد آیت نمبر انیس اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُ الْأَلْبَابُ ترجمہ تو کیا جو شخص جانتا ہے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وہ حق ہے وہ اس جیسا ہوگا جو اندھا ہے نصیحت صرف وہی قبول کرتے ہیں جو اقل مند ہوں سورہ راد آیت نمبر انیس کی تفسیر یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ماننے والا اور اس کا انکار کرنے والا یقصہ نہیں ہو سکتے سورہ راد آیت نمبر بیس الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُدُونَ الْمِيْثَاقِ ترجمہ وہ جو پورا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو اور نہیں توڑتے پختے وعدے کو سورہ راد آیت نمبر بیس کی تفسیر جن الالباب کا ذکر اس سے پہلی آیت پاک میں ہوا ان کی صفات کا بیان ہو رہا ہے کہ احد اللہ سے مراد وہ تمام ذمہ داریاں ہیں جن کو نبھانے کا اسلام قبول کرتے وقت اس نے وعدہ کیا تھا خواہ ان کا تعلق اقاعد سے ہو یا عامال سے انفرادی حیثیت کی حامل ہو یا ملی حیثیت کی ان کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے مساق پختہ وعدے خواہ وہ خدا سے ہو یا خلق خدا سے ہو کو کہتے ہیں سورہ راد آیت نمبر اکیس والذین یاسلون ما امر اللہ بہی ان یوسل ویخشون ربهم ویخافون سوء الحساب ترجمہ اور جو لوگ جوڑتے ہیں اسے جس کے متعلق حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جوڑا جائے اور ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے اور خائف رہتے ہیں سخت حساب سے سورہ راد آیت نمبر اکیس کی تفسیر یہ آیت اپنے عموم کے اعتبار سے تمام ان امور پر حاوی ہے جن کے جوڑنے کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم نے حکم دیا ہے تمام آسمانی کتب اور تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا ملت اسلامیہ کے ساتھ ہمدردی اور اس کے لئے عیسار اور اپنے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک سب اس میں مندرج ہیں لیکن اکثر علماء کی یہ رائے ہے کہ یہ آیت قریبی رشتداروں کے ساتھ صلح رحمی حسن معاملہ اور ان کی ازار رسانی کے باوجود ان سے محبت و پیار پر خصوصی دلالت کرتی ہے اور اس کی اہمیت سے کوئی ہوشمند انکار نہیں کر سکتا اگر کسی خاندان کے افراد میں باہمی محبت ہوگی ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور فراخدلی کے جذبات پائے جائیں گے تو اس کے افراد رنجو غم کی گھڑیوں میں ایک دوسرے کے مونس اور غمخار ہوں گے اور فرحت و سرور کے لبوں میں شریک ہو کر خاندان کی خوشیوں کو دوبالہ کرنے کا موجب ہوں گے لیکن جس خاندان میں محبت کی جگہ عداوت لے لے جب ایک عزیز اپنے عزیز کا ایک بھائی اپنے بھائی کا بدخواہ بن جائے تو دماغ سادشی ہو جاتا ہے اس کی زہانت کوئی مفید کام کرنے کی بجائے تخریبی منصوبے بناتی ہے اس خاندان کے وسائل اس کا سرمایہ اور اس کی قوتیں اسی خاندان کی بنیادوں کو اکھیڑنے میں مصروف ہو جاتی ہیں بھائی بھائی کو سہارہ دینے کی بجائے ایسی فرصت کی تار میں رہتا ہے کہ وہ اسے ایسا دھکا دیں کہ پھر وہ سنبل نہ سکے بے دریغ روپیہ بڑی عزیز عمریں اور بڑی نادر صلاحیتیں اسی ادیڑ بن میں برباد ہو جاتی ہیں حادیہ مشفق مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے اور ان کی زیادتیوں سے بھی اغماز کرنے کی بار بار تقید فرمائی چند ارشاداتِ گرامی ملاحظہ فرمائیے نمبر ایک حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلح رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو صلح رحمی کے بدلے میں ایسا کرے بلکہ صلح رحمی کرنے والا تو وہ ہے کہ اگر اس سے قطع تلقی کی جائے تو پھر بھی وہ اس کو جوڑتا ہے نمبر دو حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بہترین سلوک کا کون زیادہ مستحق ہے فرمایا تیری ماں عرض کی اس کے بعد فرمایا تیری ماں پھر پوچھا اس کے بعد فرمایا تیری ماں پھر سوال کیا اس کے بعد چوتھی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا باپ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا سب سے بڑی نیکی ہے نمبر چار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا شجرہ نصب سیکھا کرو تاکہ تم اپنے رشتداروں کے ساتھ حسن سلوک کر سکو صلح رحمی کی وجہ سے خاندان میں محبت مال میں زیادتی اور عمر میں طوالت اور ڈھیل ہے سورہ راد آیت نمبر بائیس وَالَّذِينَ سَبَرُوا بْطِغَاءَ بَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَخُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَائِكَ لَهُمْ عُقْبَدَّارِ ترجمہ اور جو لوگ مسائب و علام میں سبر کرتے رہے اپنے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے اور صحیح صحیح ادا کرتے رہے نماز کو اور خرچ کرتے رہے اس مال سے جو ہم نے ان کو دیا خوشیدہ طور پر اور اعلانیہ طور پر اور مدافعت کرتے رہتے ہیں نیکی سے برائی کی انہی لوگوں کے لئے ادار آخرت کی راہتے ہیں سورہ راد آیت نمبر بائیس کے پہلے حصے کی تفسیر یعنی برائی کرنے کے بعد نیکی کرتے ہیں یا گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں یا یہ کہ اگر ان کے ساتھ کچھ زیادتی کرتا ہے تو وہ اس کے بدلے میں زیادتی نہیں کرتے بلکہ افوہ درگزر سے کام لیتے ہیں یعنی اگر انہیں محروم کیا جاتا ہے تو وہ عطا کرتے ہیں اور جب ان پر ظلم کیا جاتا ہے تو وہ درگزر کرتے ہیں اگر ان کے ساتھ کتہ رحمی کی جائے تو وہ سلہ رحمی کرتے ہیں سورہ راد آیت نمبر بائیس کے بقیہ حصے کی تفسیر انہی لوگوں کے لئے دار آخرت کی راہتیں ہیں کسی فعل پر جو جزا دی جاتی ہے اس کو اقبہ کہتے ہیں اس کا لغوی معنی پیچھے آنا ہے اور کیونکہ ہر فعل کی جزا اس کے پیچھے آتی ہے اس لئے اسے اقبہ کہتے ہیں اعقابہو کا معنی ہے جازا اگر جزا اچھی ہو تو اس کے لئے العقبتو، العقبتو کے لفظ مستعمل ہوتے ہیں اور اگر جزا بری ہو تو اس کے لئے العقوبہ، المعاقبہ اور العقاب کے لفظ استعمال ہوتے ہیں آقبت ان کا لفظ اگر مضاف ہو تو پھر یہ عذاب کا معنی بھی دیتا ہے سورہ راد آیت نمبر تیس جنات عدنی یدخلونہا ومن صلح من آبائہم و ازواجہم و ذریاتہم و ذریاتہم والملائکت یدخلون علیہم من کل باب ترجمہ یعنی صدا بہار باغات جن میں وہ داخل ہوں گے اور جو صالح ہوں گے ان کے باپ دادوں ان کی بیویوں اور ان کی اولاد سے وہ بھی داخل ہوں گے اور فرشتے یہ کہتے ہوئے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے سورہ راد آیت نمبر تیس کی تفسیر ومن صالح عدرت مولانا سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے یہاں بڑی نفیس بحث لکھی ہے اس کا ذکر کرنا ناظرین کے لئے فائدے سے خالی نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کے والدین ان کی بیویوں اور ان کی اولاد کو بشت یہ کہ وہ ایمان کی صفت سے متصف ہوں ان کاملین کے درجات اور مقامات پر فائز فرما دیتے ہیں اگر سے وہ اپنے اعمال کے لحاظ سے ان درجات و مقامات کے اہل نہ ہوں اور یہ انعائت محض اپنے مقبول بندوں کے دلوں کو خوش کرنے کے لئے فرمائی جاتی ہے کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نصب اور تعلق کام نہیں دیتا اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ابن عساکر نے حضرت ابن عمر سے بسند صحیح یہ روایت نقل کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے سبب اور نصب کے بغیر قیامت کے دن تمام اسباب اور انصاب منقطع ہو جائیں گے اور اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اور انصاب کبھی یہ حال ہوگا علامہ فرماتے ہیں کہ میرے نظریک اس کا جواب یہ ہے کہ کفار کی قرابتیں اور ان کی دوستیاں ختم ہو جائیں گے لیکن اہل ایمان کی دوستیاں اور قرابتیں باقی رہیں گے کیونکہ یہ رشتہ داریاں اور دوستیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سبب سے ہوئی ہیں اور سارے مومن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند ہیں سورہ راد آیت نمبر چوبیس سلام علیکم بھیما صبرتم فنعم عقب الدار ترجمہ سلامتی ہو تم پر بوجہ اس کے جو تم نے سبر کیا پس کیا امدہ ہے یہ آخرت کا گھر سورہ راد آیت نمبر چوبیس کی تفسیر وہ کون خوش نصیب ہیں جن کی خدمت میں فرشتے حاضر ہو کر تسلیمات و تحییات ارز کریں گے وہ لوگ جو ساری عمر نفس کو گناہوں سے بچانے اور نیکی اور اطاعت پر مدامت کرنے میں کوشہ رہے جو دنیا کی لذتوں اور عیش و طرب سے زندگی بھر کنارہ کش رہے حضرت سگیدنا امام زین العابدین دادی اللہ تعالیٰ نہوں سے مروی ہے کہ روض حشر اعلان کیا جائے گا کہ اہل سبر و استقامت حاضر ہوں کچھ لوگ حاضر ہوں گے انہیں حکم ملے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ راستے میں ان سے فرشتے پوچھیں گے کہاں جا رہے ہو وہ کہیں گے جنت کی طرف فرشتے کہیں گے کیا حساب سے بھی پہلے وہ جواب دیں گے جی ہاں پوچھا جائے گا تم کون ہو وہ بتائیں گے ہم اہل سبر ہیں فرشتے استفسار کریں گے کہ تمہارے سبر کی حقیقت کیا تھی وہ فرمائیں گے ہم نے اپنے نفسوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر قائم رکھا اور اس کی نافرمانی سے ان کو بچایا اور دنیا کے مسائب و آلام پر سبر سے کام لیا تو فرشتے کہیں گے تم جنت میں داخل ہو جاؤ نیک عمل کرنے والوں کا عجر بہت اچھا ہوتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ غزوہ اہد کے بعد ہر سال کی ابتدا میں شہدہ اہد کے مدارات پر تشریف لے جاتے اور جب اس وادی کے دہانے پر پہنچتے تو فرماتے اکرانِ صبر و وفا صبر کے بدلے جس کا مظاہرہ تم نے اہد کے میدان میں کیا تم پر اللہ تعالیٰ کے سلام ہو کتنا اچھا بدلہ ہے جو تمہیں عطا فرمایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر ہر سال جایا کرتے ان کے بعد حضرت عمر ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہما جایا کرتے اولیاء اکرام کے آراز اور مزارات پر حاضری کی یہ روشن دلیل ہے سورہ راد آیت نمبر پچیس وَالَّذِينَ يَنْقُدُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اُلَائِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ترجمہ اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو اسے پختہ کرنے کے بعد اور کاٹتے ہیں ان رشتوں کو جن کے متعلق حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انہیں جوڑا جائے اور فتنہ و فساد برپا کرتے ہیں زمین میں یہی لوگ ہیں جن پر لعنت ہے اور ان کے لئے برا گھر ہے سورہ رات آیت نمبر چھبیس اللہ یبسط الرزق لمن یشاء وَيَقْدِرُ وَفَرِحُ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَلْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعِ ترجمہ اللہ تعالیٰ کشادہ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تنگ روزی دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور کفار بڑے مسرور ہیں دنیاوی زندگی کی راحتوں سے اور حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے دنیاوی زندگی آخرت کے مقابلے میں مگر متائے حقیر سورہ رات آیت نمبر چھبیس کی تفسیر رزقی زیادتی اور تنگی حق و باطل کا کوئی میار نہیں اس دار الامتحان میں ایک کافر کے پاس بھی ضرور سیم کے خزانے ہو سکتے ہیں اور مرد مومن تنگ دست ہو سکتے ہیں یہاں پر تیرم پارے کا نومہ رکوع مکمل ہوا قرآن کریم کے مفہوم کو واضح کرنے کی یہ فقیرانہ کوشش اگر آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ ہماری اوصلہ افضائی کرنا چاہیں تو اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے کیونکہ تبلیغ دین فرض ہے ہم نے اپنے حصے کا چراغ روشن کیا دعا ہے کہ آپ بھی اپنے حصے کا کریں